ٹھیک ہے اور اب ہمیں پڑھنا ہے اس کے بعد یہاں تک میں نے آپ کو ہوں وقت دیا تھا اب ہم کو پڑھنا ہے structure of alkane alkane کا structure کیسا ہوتا ہے زیادہ جاننے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے بچو اس میں آپ کو لگ بگ ساری باتیں معلوم ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ alkane single bond contain کرتا ہے اور اس میں سارے bond single ہوا کرتے ہیں اور اس کا general formula ہوتا ہے cn h2n plus 2 یہ جو اس کا لکھا ہوا ہے یہ اس کا general formula ہے cn h2n plus 2 سمجھ میں آیا ہے بچو اور اس کا اگر آپ ایک compound ایک carbon سے شروع ہوتا ہے اگر آپ n equals to 1 لے کر کہ اس کا compound بنائے تو دیکھیں اس carbon 1 رہے گا hydrogen 2 2 plus 2 یعنی کی 4 تو جو compound بنے گا بچو وہ ch4 بنے گا کیسا بنے گا ch ایدھر پہ بھی h اور ایدھر پہ بھی h clear ہے بچو آ گیا سمجھ میں yes sir تو یہ compound جو اپنے پاس بنے گا ch4 یہ سب سے پہلا compound ہے اور بتائیے structure clear ہے بچو میرے خیال سے کوئی problem نہیں ہونی چاہیے 2 carbon کو single bond میں چھوڑو valency کی 3 ہوتی ہے 4 تو 3 بن گئی اس کی 3 بن گئی اس کی fill کر دیجئے یہ بن گیا ch3 ch3 compound formula اس کا بنے گا c2 ch6 اور اگر bond formula میں لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو chain formula میں تو کیسے لکھیں گے پہلا part بھی ch3 اور دوسرا part بھی ch3 بلو clear ہے yes sir تو ایتھین کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں ch3 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 ch6 ok ہاں سمرت بھئیہ جہاں نہ سمجھ میں ترنت روکنا ہے ok third part بات کرتے ہیں بیٹا propane کی propane کے لیے number of carbon 3 ہوتا ہے cn h2 n plus 2 compound ہو جائے گا c3 ch8 ok cc پہ hydrogen جوڑ کر کے 8 hydrogen جوڑ دیجئے اگر chain structure کی بات کریں گے یہ c c c ok hydrogen جوڑو بچوں یہ h یہ h یہ h ادھر پہ h ہے ادھر پہ h ہے اور ادھر پہ بھی h h h یہ کہلاتا ہے skeleton form بچوں اس کو کونسا form بولتے ہیں سواستی skeleton سمجھ گیا ہے yes sir skeleton کو ہنی مولتے ہیں ڈھانچا ok تو یہ skeleton form کہلاتا ہے chain form کونسا کہلاتا ہے بیٹا c h 3 c h 2 c h 3 یہ کہلاتا ہے chain form اور یہ کونسا form ہے یہ molecular form ہے c 3 h 8 c 3 h 8 یہ اس کا molecular form ہے بولو clear سمرت yes yes sir ہاں ایسے تھکے رہتے ہو یا تم یار ہمیسی تھکے رہتے ہو خوب ڈانس کر کے آ رہے اشادی میں ہیں نہیں سر مجھے ڈانس کرنے نہیں آتا چلو تو اتنا تھکے کیوں رہتے ہو سر ابھی آئے سو نہیں پایتے چلو چلو ٹھیک ہے تم train میں اس دن جا رہے تھے تب جب میں نے phone کیا تھا آج لو سر آج وہیں سے لوٹے ہو ہے نا آج سر آج چلو کوئی بات نہیں دیکھ لو جتنا سمجھ میں بس یہ کہیں ڈاؤوٹ ہو تو بول number of بیوٹین بیوٹین بنے گا چار کاربن کے لیے یہ سٹرکچر کلیر ہے سواستی پورا کلیر ہے بولو yes سر اگلا پانچ کاربن کے لیے نام بتاؤ بچوں کیا بنے گا پانچ کاربن کا پروپین تو تین پہ ہوتا ہے نا سمجھ گئے یہ کہلاتا ہے پین ٹھیک نا اس میں پانچ چھے کاربن کے لیے کیا نام بنے گا بچوں بولو hexane بلکل صحیح c6h ڈبل 12 اور 2 زیادہ 14 تو اس کا نام ہوتا ہے hexane ٹھیک ہے بیٹا جب بھی کاربن کی سیدھی سیدھی چین ہوتی نا تو پیور hexane اس کا نام لکھا جائے جب آنگے آپ پڑھوگے تو سیدھی چین والے chemistry لوگ 11 12 میں تو آپ کو ملے گا یہ hexane اس کا نام کیا رہے گا بولو سواستی کون سا pentane رہے گا یہ n pentane کیونکہ سیدھی چین ہے تو سیدھے چین کو بولتے ہیں normal normal کا لگتا ہے n 7 carbon کے لیے compound کا نام بتاؤ بیٹا کیا ہوگا heptane will اور یہاں پہ cs3 ہے بیچ میں ch2 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 ch3 ch3 ایک بار ch2 کتنے بار repeat ہوا ہے 5 بار 1 2 3 4 5 ہے نا اور پھر سے کیا آئے ch3 بولو اس کو ایسا لکھ سکتے ہو yes sir yes تو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے سمجھ گئے نا تو heptane کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے chain کہلاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں یہ سیدھے chain والے ہیں تو اس کو ہم straight chain alkane بولتے ہیں اور ان میں straight chain بتانے کے لیے ان کے نام کے آگے ہم لگاتے normal n تو یہ دیکھو ان کا نام جو شدھ نام ہے وہ n hectane n octane n nonane ارتیادی ان کے نام پڑھیں گے سواستی پڑھئے ان straight chain alkanes straight chain alkanes there are only single covalent bonds joining one carbon atom to another carbon atom in straight chain for example methane ethane propane butane haptane etc exactly yes the prefix n the prefix n is used before each straight chain hydro carbon for example an exane and heptane and octane and nonane etc exactly تو یہ straight chain کہلاتے ہیں straight chain مطلب جن میں carbon کی بلکل سیدھی chain چلتی ہے اوکی کہیں پہ branching نہیں ہوتی ہے ان کو ہم بولتے ہیں straight chain but اب سمیں آ چکا ہے straight chain کے علاوہ branch chain کا formula پڑھنے کا دیکھیں میں آپ کو پہلے اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں پھر میں اس کی بات کروں گا آپ نے butane کا نام سنا بچو butane formula ہوتا ہے c4h10 یہ butane ہوتا ہے butane کی جب آپ chain بناتے ہیں تو چار carbon ہوتے ہیں بچو cc اس میں تین hydrogen اس میں دو hydrogen اس میں بھی دو hydrogen اور اس میں تین hydrogen yes تو دیکھیں یہاں پہ چار carbon لگا تار جڑے ہوئے ہیں تو اس کا نام پڑے گا n butane اس کا نام کہہ کے لائے گا n butane yes اب یدی میں کہوں کہ اس میں جو ہے یہ تو n butane ہو گیا ایک بات ہے اگر میں کہوں کہ اسے میں ایسے لگ دوں ch3 ch2 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 تو یہ بھی branch chain structure ch3 یہ بھی branch chain structure ہے اس کا نام ہی کیا ہے n butane کیونکہ میں نے جو اوپر skeleton تھا اس کو میں نے تھوڑا کم پوج کر کے لگ دیا اچھے سے لگ دیا ہے اب سمجھو اب تھوڑی سی process ہونے والی ہے اگر آپ اس کو کچھ ایسا کر دو مطلب ایک carbon سے ایک carbon اور نکال دو اب دیکھو یہ کیا بن بھائی دیکھیں ایک carbon پہ دو الگ الگ جڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے سوری تین carbon پہلے دیکھو ہر carbon سے دو carbon جڑا ہوا تھا اب اس carbon سے کتھے carbon جڑے ہوئے ہیں تین carbon تو اگر ایک carbon سے تین carbon جڑے ہوں تو یہ جو ہوتا ہے تب یہ normal نہیں کہلاتا تب یہ کہلائے گا ISO اور اس کا نام پڑے گا ISO butane اب آپ کہو سر آپ نے hydrogen تو جڑ gino کتنے ہے اس میں کتنے carbon سوستی 10 ہے کہا سے 10 دیکھ گئے بیٹا تم 10 carbon کہا سے دیکھ گئے پوری compound میں 4 carbon hydrogen کتنے hydrogen کتنے 10 تو دیکھو پہلے کا formula کیا c4 h10 تھا کی نہیں تھا اور اور ابھی کا formula c4 h10 ہے کی نہیں ہے ہا مطلب cable کیا ہو گیا ہے ان کے دیکھنے کا طریقہ بدل گیا ہے مطلب ان کے molecular formula ایک ہی ہیں مگر ان کی compound کی جماوٹ ہے جو structure ہیں وہ الگ الگ ہیں مطلب same formula but having different strength structure structure الگ الگ ہیں جیسے ابھی سمرت نے بتایا کہ سر میں نے بہت اچھا dance کیا سمرت ایک ہی ہے مگر سمرت نے کبھی شادی میں اس طریقے سے ہاتھ لہرائے ہوں گے کبھی سمرت نے شادی میں اس طریقے سے ہاتھ لہرائے ہوں گے تو یہ سمرت کے ایک ہی compound ہے مگر سمرت کے الگ الگ دو structure ہیں تو اس طریقے سے کئی سارے structure minimum دو maximum کتنے بھی ہو سکتے ہیں کئی سارے structure کو دکھانے کی جو قلا ہوتی ہے جو property ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں isomerism کیا کہلاتا ہے isomerism آگیا سمجھے بچوں yes sir ٹھیک ہے سمر کلیر ہو گیا hello چلا گیا سمر ہو گیا yes sir ہاں تو بیٹا different yes sir ہو okay okay molecular form تمہاری آواز میں lag آتا ہے بیٹا کافی دیر میں آتی اس لیس پریسان تھی تو اب ابھی جو یہ اپنے پاس میں کی molecular formula same ہے مگر structure الگ الگ ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس event کو اس process کو اس گھڑنا کو ہم اس kriya کو ہم کیا بولیں گے ISO میرے زم بولیں گے جلدی سے screenshot لے لوں done بول دو done سر چلیئے تو اب پڑھتے ہیں theoretically دیکھئے straight chain ہو گئے ہیں اب پڑھ رہے ہے branch chain تو سر نے اب ہی آپ کو بتایا ایک branch chain بتایا ہے جس میں ISO بتایا ہے یہ دیکھئے یہاں پر بلکل ویسے ہی ہو رہا ہے اس carbon میں جو ہے 3 لوگ جڑے ہوئے ہیں جرح دیکھئے اس carbon میں ایک carbon یہاں سے ہے اور ایک carbon یہ ہے مطلب یہ carbon کیا بنائے گا ISO بیوٹین سمجھ میں آیا کی نہیں آیا بولو بولو سر جو carbon ان کے آگے پیچھے بھی اور ایس بیوٹین نہیں بیوٹین نہیں بیٹا ایک منٹ بیٹا اس کا نام بیوٹین نہیں میں total carbon گین نہیں اوکی carbon گین لو میں 1 2 3 4 5 6 اوکی تو دیکھئے یہاں پر یہ 6 carbon ہے اوکی 6 carbon ہے اور 6 carbon میں 2 group بن رہے ہیں ISO کے سوری میں نے غلط بتا دیا یہاں پہ بچوں 6 carbon میں دو بار یہاں پہ دیکھئے ISO بن رہا ہے چلی تھوڑا سا اس کا نام میں بھی آپ کو بتاؤ گا پہلے میں اس کی definition پڑھا دیتا یہ الکین دے رہے methyl اوکی الکین ہو گئی ایسا نہیں ہوگا چلی ٹھیک نا تو اس کا کہنے کا مطلب ہے برانچ الکین آر الکین آر ڈرائی 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 اگر آپ وہاں پر کوئی میتھل گروپ جوڑ دیتے ہو بچوں یاد رکھو CH3 bond CH3 یہ کون سا گروپ کہلاتا بیٹا بھٹک رہی آتما ایک ویلنسی کھالی اس کے لئے اس کو گروپ بولیں گے چلی اب دیکھئے یہ کیسے ہے برانچ چین یہ دیکھئے یہاں پر کاربن میں ایک برانچ یہ لگی ہوئی ہے اوپر کاربن میں اور اس کاربن میں دیکھو اس کاربن میں بھی تین کاربن لگے ہوئے ہیں اور اس کاربن میں بھی دیکھو ایک یہ ہے دو یہ ہے اور تین یہ ہے تو دو کاربن یہاں پہ ایک طریقے سے برانچ کر رہے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو یہ کیسا اسٹرکچر ہے برانچ چین اسٹرکچر ہے ابھی اس کے نام کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی کبھی اس کاربن کی بات کرو تو دیکھو ایک ادھر سے ہے ایک ادھر سے ایک اوپر سے یہ برانچ میں جائے گا یہ والا برانچ میں جائے گا کیا نہیں جائے گا کیونکہ ایک ادھر سے ہے اور ایک ادھر سے یہ بھی برانچ میں چلا گیا اور اس والے میں دیکھو کتنا ہے نہیں یہ والا نہیں جائے گا کیونکہ ایک کاربن یہاں ہے ایک کاربن یہاں تو کل ملا کر کے اگر ایک کاربن پر دو کاربن سے زیادہ جڑے ہو تین جڑے ہو اس کا مطلب وہ برانچ میں چلا جائے گا بلو آگیا بچوں سمجھ میں کلیر ہے کی نہیں ہے کلیر سواستی یا سب اوکی تو یہ برانچ چین میں چلے گئے ٹھیک نا بلو بیٹا سمرد کیا پوچھ رہے ہو سر میں نبیس سر بولا اوکی گوڑ ٹھیک نا اب دیکھئے for naming of برانچ چین الکین we have to follow the following rules اب الکین کے برانچ چین کی نام کے لیے ہم کو جو ہے کچھ rules follow کرنے پڑتے ہیں جیسے کبھی بھی کوئی الکین آپ آئے نا تو آپ درنا بلکل نہیں پہلی جی جیسے یہ الکین آپ کے سامنے آیا ہے اس کو اچھے سے دیکھنا بھی بتاتا ہوں یہ اتنا ڈراب چار کار بنت یہ ويلہ پانچ کار بن یہ دیکھو جڑ پہ ایک دو چار ukan پانچ کار بن دوسرے نمبر کے کار بن میں کچھ نہیں ہے بس بولو بچوں Avatar جی بہیا سمرت تک تم کہو گے سر ہائیڈروجن اری تو بیٹا میرے یہاں پہ ان کی جتنی ویلنسی خالیوں بھر دینا نا تو کون سا بھر بھی دوگے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا بھی بھر ہوگے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور جب اپن کو نام لکھنا ہے تو اپن کو کائکو کچڑا بڑھائیں سمجھ گیا نا اور اگر آپ بھرنے کی بات کرو گے تو لیو اس کی ایک بھری ہے تو یہاں پہ کیا بن جائے گا ایک والا بن جائے گا CH3 پھر اس کے آنگے یہ سنگل بانڈ کھولے گا ایک دو دو تین تین لوگ جڑے ہیں تو ایک کھالی ہے تو ایک بن گیا H اوپر والے میں کیا آ جائے گا بیٹا CH3 آ جائے گا یہ والا کتنا ہے C ہے اس کے تین کھالی ہیں تو یہ ہو گیا CH3 اس کے دو کھالی ہیں تو یہ ہو گیا CH2 اور اس کے تین کھالی ہیں تو یہ ہو گیا CH3 لیو ہائیڈوجن ہم نے جوڑ دیئے کل ملا کر کے اب آپ اس سے میچ کرنا ہو تو میچ کر لو یہ دیکھو پہلا والا پارٹ کیا ہے CH3 اوپر کیا لگا ہے CH3 یہ والا پارٹ کیا ہے CH یہ والا پارٹ کیا ہے اوپر ایدھر ہے CH3 ایک دو ایک ہائیڈوجن رہ گیا ایچ لگا دیا بیٹا یہ اور یہ والا پارٹ ہے سی ایچ ٹو تو ہائیڈوجن لگانا کو بچوں والا کام ہے لگا لوگے نا ایس سو اب دیکھو بیٹا اس کا نام کیسے کرتے ہیں اس کا نام لینے کے لیے سب سے لمبی چین بناو نورمل چین مطلب سیری سیری چین سب سے لمبی والی جو زیادہ سے زیادہ کاربن کنٹین کرے ایک دو تین چار پانچ تو پانچ کاربن کو کنٹین کرنے والی چین بن رہی ہے سب سے لمبی بولو بچوں بن رہی ہے نا ہاں یہ چین بن رہی ہے ہم نمبرنگ دینا ہے تو بیٹا نمبرنگ وہاں سے دینا جہاں سے گروپ پاس میں لگے تو ایک گروپ یہ جڑا ہے اگر آپ یہاں سے نمبرنگ دو گے تو میں ادھر سے نمبرنگ دے کے دکھا رہا ہوں اگر آپ ادھر سے نمبرنگ دو گے تو یہ بنے گا 1 یہ بنے گا 2 یہ بنے گا 3 یہ بنے گا 4 یہ بنے گا 5 اور اگر آپ left side سے numbering دو گے ادھر سے تو یہ بنے گا 1 یہ بنے گا 2 یہ بنے گا 3 یہ بنے گا 4 یہ بنے گا 5 فائدہ کیا ہو رہا دیکھو اس میں 2 والے میں برانچ بن رہی ہے اور اس میں 3 والے میں برانچ بن رہی ہے تو بتاؤ جیدہ جلدی کس میں برانچ بن رہی ہے 2 والے میں کی 3 والے میں 2 والے میں ہاں تو جس میں جلدی برانچ پڑ رہی ہے اس کو select کرو گے تو کیا بن گیا یہ c c c c c اور 2 number پہ برانچ ہے c اور 3 number پہ برانچ ہے c چلو اب اس کا نام لکھ دیا جائے بھائی ہے نا تو number کیا دیا 1 2 3 4 5 ہاں بیٹا 2 پہ کیا جڑا ہوا ہے single carbon میں نے ابھی یہ بھی نام بتایا تھا سواستی single carbon کو کون سا group بولتے ہیں methyl group تو کون 2 پر جڑا ہے methyl 3 پر بھی جڑا ہے کیا methyl 2 3 اوکے کیا نام ہوگا 2 3 2 پر methyl 3 3 پر methyl اوکے 2 3 methyl methyl اور parent carbon کتے carbon کا ہے 5 کا ہے 1 2 3 4 5 تو 5 carbon کا alkane کیا ہوتا ہے pentane نام لکھ لو اس کا بچوں آگیا سمجھ میں نہیں آیا yes تو نوٹ کلی جیس کا نام 2 3 methyl پنٹین چلی تو اس کا نام ہوگیا اپنے پاس 2 3 methyl پنٹین چلی آئیے نام دیکھتے ہیں اس کا فلال 2 3 methyl پنٹین دیا ہو تو ٹھیک ہے نہ دیا ہو تو پڑھ لیا اپنے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو چلی longest chain rule پڑھو سواستی یہ لکھا ہے کہ اپن کیسے اس کو select کریں گے for naming the brand chain alkanes we have to follow the certain rule پڑھئے سواستی پہلا longest chain longest chain rule select longest possible chain containing carbon atoms this will give you the parent name of the alkane carbon atom کے number count کر دی نا یہ آپ کا parent name جیسے یہا پہ پانچ carbon تھا تو پینٹین بن گیا چھے ہوگا parent chain میں تو کیا بن جائے گا آپ کا hexane بن جائے گا numbering the chain numbering of chain numbering of chain is done from and from which the substitute is closer if there are substitute that are the same number of carbons in from either and start the numbering from the nearest make the next substitute next third the carbon number where the substitute group is attached appear in the naming of the compound 2 methyl carbon number 3 methyl 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 ethyl propyl whatever kuch bhi bhol sakti ho thik kai bach chalo agla padhu swasthi name the substituent Naming of substituent group the hydrocarbon groups attached to the parent chain are called alkyl groups such as methyl ethyl propyl etc name the substituent as an alkyl group based on the number of carbon in this chain place the name of the branch substituent preceded by a number indicating the number carbon of the parent chain carbon to which it joins place the name of branch substituent group is called number and parent chain name I have to explain naming of compound naming of compound name of main main name of main substituent group is methyl ethyl ethyl can we identify do carbon carbon methyl جیسے نام ایڈنٹی فائی کرتے ہو ایک کاربن کا ہے تو میتھائیل ہے دو کاربن کا ہے تو ایتھائیل ہے سمجھ میں آیا ہے چلیے نیمیگ آف کمپاؤن پڑھئیے بیٹا نیمیگ آف کمپاؤن دا نیم آف پارنگ چین ایلکین is made up of two parts word root اور پریفکس depends on number of کاربن آٹمز in پارنگ چین ہاں تو وہی ورد روٹ کا مطلب وہی جو بعد میں مین چین کو کاؤنٹ کر کے ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا بیوٹین اوکے تو بیوٹ مطلب word root پریفکس یعنی بیوٹ اور بعد میں این تو اس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں ابھی تو نام تو پڑھ چکے ہیں ایلکین کا تو اب کوئی بات ہی نہیں ہے اوکے now the name of compound placed in the name of substituent in parentheses produced by a number indicating the carbon or the carbon which joins it indicating the carbon which joins it ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ہی کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ ابھی نام جو میں نے لکھا آپ کو اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہاں پر جیسے number آپ نے لکھا ہے two three اوکے two three کے بعد parentheses یعنی کہ یہ ڈیس لگانا مد بھولنا two three پہ کیا لگا ہے methyl two three methyl اور پھر اس کے بعد parent chain جو بنے گی parent carbon chain کیا ہے pentane ہے بس ان کا کہنا ہے کہ جتنے number ان کے بیچ میں کومہ لگاؤ اور باقی number میں اور ان کی position کے بیچ میں اس کے prefix کے بیچ میں ڈیس لگانا مد بھولنا ہے نا اس کو ڈیس لگانے کو بھول رکھا ہے تو اس کو parenthesis بولتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اوکے سب دن تو آپ میری اگزامپل پہ جائیے یہ سب تو کوئی نہیں کچھ کام کا نہیں چلیے اگلا unsaturated hydrocarbon کی بات کرتے ہیں کل میں نے بتا دیا تھا unsaturated hydrocarbon میں این لگتا ہے تو وہی جیسے ابھی تک آپ بنا رہے تھے میتھین ایتھین پروپین بیوٹین تو اب آپ کے پاس بنے گا ایتھین پروپین بیوٹین ٹھیک ہے نا ہاں پڑھو بیٹا ہاں بیٹا پوچھو تو وہ کاما اور وہاں پر لگایاں تھا ڈیش دیکھو جیسے آپ کے پاس میں جیسے کئی نمبر آ رہے ہیں جیسے 2 اور 3 آپ نے دیکھا تھا 2 اور 3 تو دو نمبر کے بیچ میں بیٹا کاما لگے گا اور ایک نمبر اور ایک انگلیش کے ورڈ کے بیچ میں ڈیش لگے گا سمجھ میں آیا یا سمجھ میں آیا یا سمجھ چلی یہ ہو گئی بات اب ہم بات کر رہے تھے کہاں پر تھے ہم یہاں پر تھے چلو الکین پڑھو بیٹا الکین سارا hydrocarbon الکین are hydrocarbons with at least one double bond the name of an الکین is made up of two parts a prefix first part of the name ایک الک suffix last part of the name in ٹھیک ہے الک اور این تو بہت ہی سمپل ہے کل بھی پڑھ چکے ہم لوگوں نے اب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ایک carbon کا methane تو possible ہے تو اس پہ تو تالہ مارو کوئی کام کا نہیں ہے ایک باقی ہم بات کریں تو ایتھین propine butine سارے possible ہیں ایتھین کا structure آئی hope آپ کو کوئی دکھت نہیں ہوگی ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ایک بار اور دو double bond ہوگئے carbon کی دو valency دو ہاتھ خالی ہیں hydrogen hydrogen اور ادھر پہ hydrogen hydrogen یہ میرے جمانے کا طریقہ ایسا کچھ نہیں کہ ایسی بنتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی بنا سکتے ہیں c ڈی 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 ہم تو hydrogen ایسے لگائیں گے ہاں بھئی بلکل لگا دو کوئی دکھت نہیں ہے سر یہ والا میں ایسا نہیں لگاؤ گا سر میں ایسا لگاؤ بلکل ہے ہی نہیں پروپین کے لیے تین کاربن بنائیے ایک دو تین اور کہیں پر بھی ڈی باقی سنگل بانڈ رہنے دیجئے تو یہ ڈی بانڈ ہو گیا ہے چلیے ایسا بھر دو اس میں تین hydrogen اس میں ایک کھا لیا دو کھا لیا تین کھا لیا بٹ ایک کھا لیا بیوٹین ڈن 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 ڈی 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 ٹھیک ہے تو یہ بیوٹین ہو گیا اس کا جنرل فارمولا کیا ہوتا بچوں کل میں نے بتایا تھا یاد رکھے گا c n h 2 n جتنے کاربن ہوتے ہیں جس اس کے ڈبل hydrogen ہوتے ہیں گل نو 2 کاربن ہے 2 کے ڈبل 4 hydrogen ہے تو اگر n کاربن ہوں گے تو 2 n hydrogen ہوں گے اگلا پڑھتے ہیں الکین الکین کا طریقہ ہے ایک prefix لگے گا elk meet eat probe but pent hept hex جتنے بھی ہیں اور ایک اس کا لگے سرنیم i n y n e چلیے ٹھیک ہے نا تو 2 کاربن سے بنے گا eth propine butine pentine hexine heptine octine no nine dekine تو یہ آپ کے بن جائیں گے آپ کے الکین یدی بات کی جائے compound کی دیکھا جائے کیسے بنے گا تو کاربن کاربن triple bond 3 اس کے بھرے 1 hydrogen یہا کر دیجئے 1 hydrogen یہا نام ہے eth plus 2 carbon کے لئے prefix ہے eth اور کیا لگے گا suffix iron that is called ethine بولو بچوں سمجھ میں آ گیا yes sir okay تو یہ ethine ہے یہ propine ہے یہ butine ہے کوئی دکھت کسی میں بچوں structure میں دیکھ لو بتا دو yes or no no sir okay سمرت کوئی دکھت ہے بیٹا yes کوئی دکھت نہیں okay چلی اب بات کرتے ہیں isomers میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مطلب ایک event ہوتی ہے جس میں same compound کے دو الگ structure ہوتے ہیں تو اس event کو اس گھٹنا کو isomerism کہتے ہیں اور اس گھٹنا کو دکھانے والے جو دو الگ compound یا دو سے yes تو یہاں پر یہ دیکھو carbon یہ کون سا butane normal butane اور یہ کون butane iso butane بچوں میں دونوں butane آپ پڑھائے کی نہیں پڑھائے بتاؤ yes sir normal butane carbon carbon سیدھے 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 جڑھا رہتا ہے مگر iso butane میں 3 carbon 1 2 3 تو یہاں پر بھی total carbon 4 ہیں تو یہ ایک دوسرے کے آئیسو مرس ہوں مطلب n butane کے ساتھ isomer کون ہے n butane isobutane okay isobutane چلو پڑھو بیٹا سواستی the organic compound which has same molecular formula but different structures are called isomers exactly ठीक है ये n butane हो गया और isobutane हो clear है yes sir चलिए अब देखते है isomers of different alkane अलग alak 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 इस इस का नाम इस इस का नाम simple butane रहेगा और इस का नाम क्या रहेगा iso butane भी बोलते है इसको और अगर आप इसके iupac नाम बता देता हूं इसका इसका क्या बनेगा parent chain ये बनेगी नमबर दे दो 1,2,3 बत्यान से नमबर लिख लो 2 पे group जुड़ा है 2 डैस लगेगा methyl 2 methyl propane क्योंकि parent chain में 3 carbon है इसलिए इसका नाम बनेगा 2 methyl propane ठीक है बच्चों अगर अब 5 carbon की बत्करें बेटा 1,2,3,4,5 तो यदि इसका नाम बनाया जाए तो ये होगा normal pentane अगर निन normal 4,5 total 5 carbon हो चुके हैं ओके इसका simple नाम क्या होगा इसका simple name isobutane बट इसका IUPAC नाम देने के लिए आपको पहले parent chain लेनी पड़ेगी numbering कहां से दोगे left से क्योंकि left से 2 number पे है तो 1,2,3,4 हो गया दो number पे methyl जुड़ा है तो इसका IUPAC नाम होगा 2 parenthesis methyl और main chain 4 का की मतलब butane 2 methyl butane जरूर लिख लो बच्चों एक्जाम में आएगा लिखने के लिए 2 methyl butane युवराज क्यों समझे आया है बच्चों अरे इधर आना जल्दी से काम है इधर आओ इसका नाम है बच्चों 2 methyl butane clear है येश सर्ब अरे इस तरब से घूम के आओ उदर से नहीं अच्छा सुनो इधर ही दाओ सुनो वो पानी का बोटल तुम को लाने को बोला था नो तुम अभी तक नहीं लाए हो यार ले के आजाओ चलो ठीक है बच्चों तो एक ये हो गया है अगर इसकी बाते हैं बटा एक और देख लो बटा कारबन पे ऊपर भी ब्रांच फोड़ दो नीचे भी ब्रांच फोड़ दो लेओ एक, दो, तीन, चार, पांच पांच कारबन नहीं हो गए है अब इसकी नेमिंग देना है तो सबसे बड़ी चेन कौन सी बनेगी ये बनेगी वन, टू, थ्री तो इसका आईउपी सी नाम क्या होगा बेटा टू, टू, टू पर क्या जुड़े हैं दो बार मिथाईल जुड़े हैं तो टू, टू, डाई, मिथाईल, प्रोपेन क्योंकि मेन का, मेन कारवन तीन है ओके, तो एक बर मैं चेक कर लो बच्चो थोड़ा से तन्फ्यूजन है बिलकुल सही है टू, टू, डाई, मिथाईल, प्रोपेन नाम लिख लो बच्चो ये देख लो इसका नाम था टू, मिथाईल, ब्यूटेन और इसका नाम है टू, टू, डाई, मिथाईल, प्रोपेन समझ में आ गया नेमिंग करना Yes, Sir Yes, Sir हमारी आईसोमेरिजम यहां तक आईसोमेरिजम हो गई चलिए, होमवकली के बच्चो छे कार्बन के लिए नॉर्मल हेक्जेन के बाकी बचे आईसोमर बनाके लाने हैं, पाँच बनते हैं, आँपे लिके हुए हैं ओके, तो पाँच में उथल-पुथल मचा करके लेके आईएगा, साथ में इनका IUPAC नेमिंग करके आना है, ठीक है ना? ठीक है सर IUPAC नेमिंग करके आना है आपको है ना? तो यहां तक कल आपको कम्पलीट करके रखना है, इधर तक आपन चेक करेंगे ठीक है? चलिए, जड़ा कोशिश करिए लाइन पे जुड़े रही है, अभी 11th क्लास जुड़ेगी तो इसलिए आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है और नहीं तो एक काम करो, मैथ का वो वाला क्वेश्चन जल्दी से कर लो, उसके बाद जैसे हो जाए, तो आप लोग जो है वो छोड़ दीजेगा क्लास चलिए, स्टार्ट कीजिए, मैथ का वो क्वेश्चन स्वास्ती, एक क्वेश्चन बाकी था ना येस, और क्वेश्चन 6 6, करो